بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم اللہ ہے اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹک ٹک ہوں گے ویلکم ہے آپ کا میرے چینل کوکنگ ویت مسکان پہ آج ہم بہت ہی ایزی اور ڈیلیشیس اور فیمس لسی بنائیں گے جو پنجاب میں کافی زیادہ فیمس ہے اور جو ناشتے میں ہیں بہت اچھی لگتی ہے میٹی میٹی لسی تھنڈی تھنڈی سیم سائٹ جو ہے کافی زیادہ ہیلتی ہے اور سمرز میں اس کا انٹیک بہت زیادہ فائدہ بند ہوتا ہے آپ کی بوڈی کے اندر جو ہیٹ ہوتی ہے اس کو کافی حد تک ریموو کرتا ہے چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتی ہے جو اگر ریسیپی بسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا تو اجیس سٹارٹ کر لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ نے ایک بلینڈر جار لے لینا ہے جس کے اندر ہم ہاف کپ جو ہے وہ دہی آئٹ کر دیں گے یہاں پہ میں جو ہے دہی فریش آئٹ کر رہی ہوں یہ کافی میٹھا دہی ہے 3 ٹیبل سپون یعنی کی تین ٹیبل سپون میں اس کے اندر چینی آئٹ کر دوں گی چینی آپ کم یا زیادہ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈن بھی کر سکتے ہیں 2 ٹی سپون یعنی کی 2 ٹی سپون میں اس کے اندر فریش ملائی آئٹ کر رہی ہوں جو کی دودھ کے اوپر ہوتی ہے اس سے جو لسی ہے کافی زیادہ تھک منتی ہے اور اس کا جو ٹیسٹ رہ ہوتا ہے وہ ڈبل انہانس ہو جاتا ہے تو یہ جو ملائی آئٹ کرنے کے بعد میں اس کے اندر ہاف کپ ہی دودھ آئٹ کر رہی ہوں دودھ زیادہ آئٹ نہیں کرنا ہاف کپ کافی ہوگا اس کے بعد ہم اس کے اندر کچھ آئیس کیوپز آئٹ کر دیں گے جس سے یہ کافی زیادہ تھنڈی بنے گی اس کے بعد سمپلی آپ نے اس کو بلینڈ کر لینا ہے بلینڈ کرنے کے بعد آپ اس کو سرونگ گلاس کے اندر سرف کریں اور انجوئی کریں تھنڈی تھنڈی میٹھی لسی کو سو فرنز ہم شور آپ کو میری ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی اس کو ضرور سمرز میں بنائیں انجوئی کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ساتھی ساتھ کمین کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن ملتی رہے اللہ تعالی ہم سب کے دستگان میں برکتیں ڈالیں ہم سب کو اپنی امان میں رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا تھانکس فور ووچنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ